اید کی خوشیاں اید کے رنگ سب کے سنگ ملک بھر میں آج اید الازہ پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے شہر شہر کریا کریا نماز اید کے اجتماعات ہوں گے امت مسلمہ کی بہتری ملکی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں کی جائیں گی نماز اید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائیں گے دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے تمام اہل وطن کو اید کی دھیر و خوشیاں مبارک سدر مملکت اور وزیراعظم کی قوم کو اید الازہ کی مبارک بعد آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے قربانی کے استطاعت نہ رکھنے والوں کو بھی اید کے خوشوں میں شامل کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماورداری ہی کامیابی کی کنجی ہے دعا گو ہوں یہ مبارک موقع عالم اسلام کے لئے خوشیاں لائے سدر عاصف علی زرداری کا پیغام اید الازہ کے موقع پر پوری قوم اور امت مسلمہ کو مبارک بات دیتا ہوں قربانی کا مقصد نفسانی فاہشات کو عالی مقاصد کے لئے قربان کرنا ہے قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو بھی اید کے خوشیوں میں شامل کریں وزیراعظم شہباز شریف پاکستان کی مسلح فاہ چیرمن جوائنٹ چیس اور سٹاف کمیٹی اور ساویسز چیفز کی تمام پاکستانیوں کو اید الازہ کے موقع پر دیلی مبارک بات یہ مقدس موقع عظیم تر بھلائی کے لئے قربانی کی روح کو جاگر کرتا ہے اس مبارک دن پر ہم اپنے شہدہ اور غازیوں کے مقروض ہیں جن کے قربانیوں کی بدولت ملک میں آزادی اور عمد قائم ہے ہم ان کے بے مثال قربانیوں کو قراجی تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں جاری رکھیں اور اسے دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رکھیں آئی ایس پی آر کائی اتنی ہیں کہ غریب تو بیچارہ سوچ کے رہ جاتا ہے غریب تو کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا پیاس دیکھ لیں ابھی ایک سو بیس ہو گیا لسن انہوں نے چار ساڑھے چار سو روپے کلو دے رہے ہیں آلو دیکھ لیں وہ اتنے مہنگے ہیں ہاں تھوڑے سے بخرائی پر مہنگے تو کر دیے جاتے ہیں لیکن غیر کھانا تو خیر نہیں بن سکتا ٹیمارٹر ہری میرچیں یہ سب چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں ایدے قربان سے پہلے سبزی اور مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ پیاس لہسن ادرک ٹیمارٹر سبز مرچ اور لیمون کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ گئیں پیاس ایک سو بیس روپے ٹیمارٹر ایک سو چالیس آلو بھی ایک سو روپے کے قریب بکنے لگا ہرہ دھنیا پودینہ اور سبز مرچ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں کالے مرچ کورما اور تکہ مسالہ بھی مہنگا ہو گیا عیب کے پکوان اور لزیز خانوں کی تیاری بغیر مسالہ جات کے ممکن ہی نہیں عوام کا حکومت سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگے مسالہ جات پر خواتین کی دعائی کہا انتظامی اگرہ فروشی کے خلاف عملی اقنامات یقینی بنائیں فلسطین میں بارود اور گولیوں کے سائے میں بھی مسلمانوں کی عید اسرائیل کے بڑھتے مظالم کے باوجود غزہ کے شہریوں کے حوصلے بلند جبالی اور خان یونس میں فلسطینیوں نے تباہ شدہ امارتوں کے ملبے پر عید کی نماز ادا کی فلسطینیوں کو نماز عید سے روکنے کے لیے مسجد اقسام داخلے پر سخت پاونی آئید اسرائیلی فلسطینیوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے آئے فلسطینیوں پر حملہ بھی کیا یوم عرفہ پر فلسطینیوں نے بلند حوصلے کا اظہار کیا میں مریم نماز شریف صدقے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی بے حصیت وزیرعالہ حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی پنجاب کے عوام وزیرعالہ مریم نواز کی کارکردگی سے خوش مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کے سو دن پر عوامی تاثرات پر مشتمل سروے ریپورٹ جاری انسٹیٹیوٹ آف پبلک آپینین ریسرچ کے عوامی سروے میں مریم نواز کی بطور وزیرعالہ پنجاب سو دنوں کی کارکردگی کو پیش کیا گیا سروے میں حصہ لینے والے پچپن فیصد افراد نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا ساٹھ فیصد کا یقین ہے گزرشتہ تین ماہ میں مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے تریپن فیصد کا ماننا ہے کہ حکومت پنجاب کے اشیخ و رنوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے کیے گئے اقتامات موثر ثابت ہوئے 44 فیصد کے مطابق روٹی کے قیمت میں کمی پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے سولر پینل کی فراہمی اور موبائل اسپتالوں کے منصوبوں کو بھی عوام میں پذیرائی ملی سروے میں پنجاب کی لیڈرشپ کو عوام کی جانب سے سراہا گیا مریم نواز شریف کی کارکردگی کو پنجاب کے دیہی علاقوں میں 48 فیصد شہری علاقوں میں 62 فیصد آبادی نے سراہا ایک مقصود سیاسی جماعت جو ریاست مخالف ایجنڈے پہ ہے حکومت مخالف ایجنڈے پہ ہے اور اس کی ایک کانسنٹریٹڈ کیمپین چل رہی ہے انٹی پاکستان نیریٹیف کے ساتھ وہ مقصود سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس سیاسی جماعت نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں یہ لوبیسٹ ہائر کرتے ہیں لیکن اس دفعہ تو تمام تر حدیں پار کر کے انہوں نے امریکہ میں کانگریسمن اور کانگریسومن کو ان کے عراقی نے کانگریس کو لوبیسٹ فرم اور پی آر فرمز کے ذریعے ہائر کیا پی ٹی آئی ملک مخالف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے ملک سے باہر بھی پاکستان کے خلاف ساسش کر رہی ہے مقصود سیاسی جماعت دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سیاسی جماعت نے تمام حدیں بار کر دی ہیں کسی کو ملک مخالف ایجنڈے پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ملک مخالف اناثر کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی ترجمان قانونی امور بیریسٹر اکیل ملک کی نیوز کانفرنس کہا امریکی فرمز ہائر کر کے بیرون ملک سے ریاست مخالف ایجنڈا چلایا جا رہا ہے اوبرسیز پاکستانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے چند اناثر ملک مخالف ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں تمام لوگوں کا تانہ بانہ مقصود سیاسی جماعت سے ملتا ہے گزشتہ ایک سال سے انٹی پاکستان ایجنڈے میں تیزی آئی ہے ملک مخالف سازشیں کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی سانی نہیں ٹی ٹوانٹی وال کا پاکستانی بیٹرز نے ایک سال سات رنس کا آسان حدف بھی مشکل بنا لیا آسان حدف کے سامنے پاکستانی بلے بازوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ٹاپ آرڈر کے ساتھ میڈل آرڈر بھی کچھ نہ کر سکا پاکستان نے آخری گروپ میچ میں آرلینڈ کو تین وکٹوں سے شکست دی گرین شرٹس نے ایک سال سات رنس کا حدف اٹھارہ اشاریہ پانچ اوورس میں حاصل کیا بابر آزم، عباس آفریدی اور شاہین شاہ فریدی نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا کپتان بابر آزم بتیس رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے عباس آفریدی نے سترہ اور شاہین آفریدی نے تیرہ رنس بنائے آرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سال شہ رنس بنائے پاکستان آرمی ایوییشن کا سکردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن سٹونین کوپ ایما کو باہفاظت ریسکیو کر لیا کوپ ایمای کے دوران سٹونین کوپ ایما سام امریکی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ریسکیو کرنے کے بعد سٹونین کوپ ایما کو طبعی امداد کے لیے سکردو منتقل کر دیا گیا عید الازا کے موقع پر بھی اسرائیلی فورسز کے غزہ پر بمباری نہ رکھ سکی رفع میں مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری مزید 28 فلسطینی شہید چہہدہ کی مجموعی تعداد 37296 ہو گئی 85197 فلسطینی زخمی ہے ہماس کے حملے میں آٹھ اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے اسرائیلی حکام نے بھی فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی ہماس ملے کے بعد اسرائیلی فوجی نے رفع میں درجن و مقانات کو جلا کر مصمار کر دیا